اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَكَ الْحَمْدُ يَا اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِبَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ اس میں ظرف زمان و مکہ بنانے کا طریقہ اس میں ظرف زمان و مکہ بنانے کا طریقہ زمانہ یا مکان جگہ جا رہا جاتا ہے اور زمانہ ٹائمز وغیرہ بنانے کا طریقہ کہ وہ چیز بتانا ہو کہ جسم میں زمانہ پایا جا رہا ہو یا کوئی جگہ پائی جا رہی ہو ٹھیک ہے اچھا اگر آپ چاہیں کہ اس میں ظرف زمان و مکان بنائے تو علامت مدارے کو حضف کر دے یعنی اتین کو حضف کر کے اول میں میم لگا دیں میم زبر ما لگا دیں میں مفتوحہ لگا دیں اور عین کلمہ پر مضموم ہو تو فتحہ دے دیں اگر عین کلمہ کے اوپر پیش ہے تو اس کو زبر دے دیں ورنہ جیسے ہو ویسے ہی رہنے دیں یعنی زبر ہے تو زبر ہی رہنے دیں اور لام کلمہ کو تنوین دے دیں لام کلمہ کے آخر والے کرد میں کے اوپر تنوین یعنی دو پیش دے دیں اس میں ظرف زمان و مکان بن جائے گا اس کی تین لفظ ہوتے بچھوٹے چھوٹے ہوتے آپ نے یاد کر لینا ہے مفعلون مفعلانی مفعلون مفعلانی مفعلون اچھا اس کا ترجمہ کیسے ہوگا کرنے کا ایک زمانہ یا کرنے کا ایک مکان ٹھیک ہے مفعلانی کرنے کے دو زمانے یا کرنے کے دو مکان یا آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا ہے یہ اس میں آلہ بنانے کا طریقہ اگر آپ چاہے کہ اس میں آلہ بنائے تو علامت مدارے کو حضف کر کے میم مقصور اس کے اول میں لے آئے میم زیر می پہلے ہم نے پڑھے تھے میم زبر ما اب یہاں پڑھ رہے ہیں میم زیر می لگا دیں اگر آئین کلمہ کے اوپر زبر ہے فتح ہے اگر نہیں ہے فتح نہیں ہے زبر نہیں ہے تو زبر لگا دیں اور لام کلمہ پر تنوین دے دیں اور اس میں آلہ بن جائے گا اگر آئین کلمہ کے بعد علف لائیں یا لام کلمہ کے بعد تاز زائدہ کریں گے تو قیاس کے مطابق بھی کئی سیگے بن جائیں گے چلے خیر انشاءاللہ آپ دیکھ لیجی آپ یہ گردان چھوٹی سے یاد بھی کر لیں یہ اس کی گردان اس کا ترجمہ کیا ہوگا اس میں آلہ یعنی کوئی چیز کا ذریعہ آلہ کے مثال کے طور پر پانی رکھا ہے پانی کا آلہ جس میں رکھا ہوگا وہ ہو جائے گا اچھا دیکھیں یہ اس کی دو قسمیں ہوتی ہے ایک سغرہ ہوتی ہے ایک کبرہ ہوتی ہے پہلے کے تین سغرہ کے ہے دوسرے کے تین کبرہ کے ہے یہ وسطہ کے ہیں اور ایک کبرہ کے ہیں یعنی پہلے تین سغرہ کے ہوئے یعنی چھوٹا چھوٹا دوسرے تین وسطہ کے ہیں یعنی درمیانی اور دوسرے اگلے تین جو ہے آخری والے تین وہ کبرا کے یعنی بڑے کے ہیں اچھا دیکھیں اب اگر ہم صغرہ والے کا ترجمہ کریں گے اس میں آلہ صغرہ واحد کا کریں گے تو کرنے کا ایک چھوٹا آلہ اور وہی اگر ہم وسطہ کے اس میں آلہ واحد وسطہ کا اگر ترجمہ کریں گے تو مفعالاتون یعنی کرنے کا ایک درمیانی آلہ درمیان والا آلہ اچھا اگر ہم وہی اس میں آلہ کا واحد کا کبرا کا ترجمہ کریں گے مفعالاتون کرنے کا ایک بڑا آلہ اچھا اب دیکھیں اس میں تفضیل اچھا امیر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا نہیں آ رہا ہوگا تو پوچھ لیجئے اس میں تفضیل بنانے کا طریقہ اگر آپ چاہیں کہ اس میں تفضیل بنائیں تو علامت مدارے کو حضف کر دیتے ہیں ان کو حضف کر دے اس میں تفضیل کا حمزہ مفتوحہ اس کے اول ملادے یعنی اتین کو ہٹا کر کے حمزہ زبر آ لگا دے ٹھیک ہے اور اگر عائن کلمہ مفتوحہ نہ ہو یعنی زبر والا نہ ہو عائن کلمہ اگر عائن کلمہ مفتوحہ نہ ہو تو اسے فتحہہ دے دے زبر نہیں ہے تو اسے زبر دے دے لام کلمہ کو تنوین نہ دیں لام کلمہ کے اوپر اب ہمیں تنوین نہیں دینا ہے اس میں تفضیل میں ٹھیک ہے یہ طریقہ اس میں تفضیل مذکر کا ہے اور اگر صیغہ موننس کا بنانا ہے تو علامت مدارے کو حضف کر کے بعد میں فا کلمہ کو دمہ دے دے اگر موننس بنانا ہے تو حمزہ نہیں لائیں گے بلکہ فا کے اوپر ہی پیش دے دیں گے اور عائن کلمہ کو ساکن کر دیں گے فا یہ والا یہ اس قسم کا لام کلمہ کے بعد میں علیف مقصورہ لے آئے لام کلمہ کے بعد میں آخری والے کے بعد میں علیف مقصورہ علیف مقصورہ کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ والا جو یہ والا جو علیف ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں علیف مقصورہ یعنی وہ جس کے آخر میں یا آتا ہے لیکن اسے ہم کھڑا زبر پر تھے وہ والا علیف مقصورہ ہوتا ہے اور لام کلمہ کو فتحہ دے اس میں تفدیل مؤنس بن جائے گا اچھا اس کے غردان ہے آپ اس سے چھوٹا سا ہی یاد کر لیجئے آخری سبق ہے یہ اس کے بعد میں بس ہم جو ہے نا وہ ابواب کی علامت پڑھ لیں گے اور سرف سغیر پڑھ لیں گے یہ منشریب کتاب شروع ہو چکے یعنی وہی ابواب والی بات ہے تو ہم اس سے جو ہے نا اپنی کتاب سے بلکل ایک سبق میں یا دو سبق میں مکمل ختم کر لیں گے ہم اتنی بڑی نہیں پڑھیں گے بلکہ مختصر میں پورے کا خلاصہ دیکھ لیں گے تاکہ جو ہماری ضرورت کا ہے وہ تو دیکھیں افعلو افعلانی افعلون افاعلو فعل فعلیانی فعلیاتن اور فعل فعل فعلون فعل فعلیانی فعلیاتن فعلون یہ مانس کے ہو گئی اور جو ہمزہ والی جو ہیں وہ مذکر کے ہو گئی یہ آپ نے یاد کر لینا ہے آپ کو امید ہے سبق تو سمجھ میں آیا ہوگا اگر نہیں آیا ہوگا تو پوچھ لیجے گا السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ